السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال پتہ نہیں ہے آپ کے ذہن میں آیا یا نہیں آیا لیکن وہ سوال بہرحال بنتا ہے وہ سوال ہم خود کرتے ہیں اور اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ لوگ عام طور سے مرتے ہیں انسان بھی مرتے ہیں اور عورتیں بھی مرتے ہیں مرد بھی مرتے ہیں بچے بھی مرتے ہیں اور ان کو غسل دیا جاتا ہے ان کو دفنایا اور کفنایا جاتا ہے لیکن کیا کبھی یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا ہے کوئی خاجہ سارا مر جائے تو اس کو غسل کون دے گا کیونکہ نورملی عورت مرتی ہے تو عورت غسل دیتی ہے مرد مرتے ہیں تو مرد غسل دیتے ہیں تو اگر ہجرہ مرے گا تو اس کو غسل دے گا کون جواب ملاحظہ فرمائے توجہ کے ساتھ سنیں آخر تک سنیں تب بات پوری سمجھ میں آئے گی اگر ہجرہ یعنی جس کو ہم عربی زبان میں خنصہ کہتے ہیں وہ خنصہ مشکل ہو یعنی اس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ مرد ہے اور عورت ہے اور وہ بالغ ہو یا بلوغت کے قریب ہو یعنی بالغ ہونے کے قریب ہو بالغ ہو یا بالغ ہونے کے قریب ہو تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو صرف تیمم کرا دیا جائے گا اور یہ تیمم کرانے کا جو کام ہے وہ نورملی جو ہے مرد کریں گے ہے نا نورملی طور پر اس کو تیمم کرا کے فارغ کر دیں گے اور اگر وہ بچہ نابالغ ہے اور واقعی وہ ہجڑا ہے یعنی پیدائشی طور پہ اللہ تعالی نے اس کے اندر یہ بات رکھی ہے تو پھر اس کو باقاعدہ غسل دیا جائے گا اور باقاعدہ اس کے غسل کا احتمام کیا جائے گا تو یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں بچہ ہے تو الگ حکم ہے اور بڑا ہے تو الگ حکم ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور آگے تک پہنچائیں چلیے پھر ملتے ہیں کسی اسی طرح کے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ